یہ ختم بخاری کی پر نور میں حفل مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے سعادت ملی ہم کو دین نبی کی فخر سے برا سر بلند ہو گیا ہے اما بعد واجب الاحترام مقتدر وموقر حضرات علماء کرام ومندوبین عزام اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ادارہ حادہ جامعہ اشرف العلوم محمود آباد کے اندرہ پڑا علیشہ میں تشریف لائے ہوئے جملہ سامعین باتمکین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم خدام جامعہ حادہ آج کی از دینی و روحانی علمی و فنی تعلیمی و تبلیغی اور اصلاحی و تربیتی مجلس میں ادارہ حادہ اور اس کے مخلص رئیس محترم جناب حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکات ام العلیہ صدر رابطہ مداری سے اسلامی اشاق اوڈیشہ و امیر شریعت اوڈیشہ اور یہاں کے اساتذہ و طلبہ سے دلی محبت و قلبی موجدت کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے قرب و جوار دور و دراز سے قدم رنجہ ہونے والے سارے مہمانان عظام کا تہے دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور گرم جوشی سے ہم آپ حضرات کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ حضرات میں حضرت رئیس محترم کی ایک جنبشے لب پر اپنے عمال و اشغال کو برطرف کر کے یہاں کی حاضری کو اپنی سعادت سمجھی اور بڑی تعداد میں شریک ہو کر جلسے کو کامیاب بنانے کی بھرپور کوشش کی فجزاکم اللہ کل الخیر بعدہو ایشیا کے عظیم ادارے حرکس و ناکس کی دعا کا محور علم و فن کا ایک شہکار گہوارہ مرد مومین کی شان ہمارے ایمان کی پہچان مسلک دیوبند کا حسن حسین سنت نبویہ کا پازبان عقائد و عمال کی درستگی کا علم بردار قوم و ملت کا صحیح ترجمان اسلاف و اکابیر کی روحانی تاثیر و نظر کا مرکز رحمت خداوندی کا مظہر اتم فرق زاللہ و باطلہ کے لیے آہنی دیوار ام المداریس مادر علمی دعلم دیوبند سے تشریف لانے والے لائق ست عظیم و تکریم استاذ الاساتدہ مشفق و کرم فرما مہمان زیبقار علی جناب عزت معاب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری عمد فیوزہم العالیہ خلیفہ و مجاز پیر طریقت حضرت پیر زلفقار صاحب نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ کے بھی ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں اور آپ کی خدمت علیہ میں الفت و محبت شرف و سعادت کا ایک حسین گلدستہ بطور تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرات سامعین آج کی شام بفضل خداوند کریم نہایت ہی تزکو احتشام کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فیگن ہے اور ہر چہار سو ایک علمی اور نورانی سما بنا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ آج بڑے ہی والیہانہ وقیدت مندانہ انداز میں حضور رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہونے والی ہیں مزید برآن ہر دل عزیز ملک ہندوستان ہی نہیں بیرونہ ہند میں ایک معروف و مقبول تقوی و تحارت سے لبریز علوم و فنون کے بحر بیکرہ جود و سخا میں یگانہ روزگار لطافت و نظافت میں یکتہ موتی تفسیر و عدب کے بیتاج بادشاہ تعلیم و تربیت میں نوکی شان کے حامل عوام خواز کی محبت کا مرکز علماء و صلحہ کے محبوب نظر معلم کامل مربی نادی صوفی وقف اسلاف کے علوم ظاہرہ و باطنہ کے حق سے جمیر سنت و شریعت پر عامل عارف بللہ ہزاروں تشنگان علوم نبوت کو سرابی بخشنے والے دسیوں مزامین کے قلمکار کا ایک خصاص موضوع پر اسلامی موقف کا اظہار فرما کر قوم و ملت کی درست رہبری کا شرف حاصل کرنے والے استاد الاساتدہ مادر علمی کے باثر و بافیز استاد حدیث و عدب و مدیر محنامہ دارلوم دیوبند جناب حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت فیوزہم العالیہ بھی آج کی اس انفرادی کیفیت سے پر محفل میں جلوہ فروض ہیں جو ہمارے لئے خصوصاً اور صوبہ حادہ کے لئے عموماً اور یہاں کے باشندگانے کے لئے حضر نصیبی کی بات ہے حضرات آخیر میں ہم آپ تمامی سامعین و مستمعین سے ادباً درخواست ہیں کہ ہمارے درمیان بہت عظیم شخصیت مسند حدیث پر تشریف فرما ہے جن کی باتوں میں اللہ نے واقعیتاً بڑی کشیس اور تاثیر رکھی ہے سکون و مطانعت سنجیدگی اور یکسوئی کے ساتھ از اول تاخیر حضرت مہمان زیوکار کی باتوں کو سماج فرمائیں اپنی ظاہری و باطنی حالت کی اصلاح کی فکر پیدا کرنے کا عظم کریں اب میں بلا تاخیر بڑے ہی عدب احترام کے ساتھ حضرت الاستاذ مشفیق و کرم فرما مہمان مکرم کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت اور اپنی معروضات قیمہ تاثرات علمی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤبن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واسحابہ وبرک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الہوائن هو الا وحی یوحا صدق اللہ العظیم عن سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت يا رسول اللہ قل لي فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عم ما یصفون واسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ساقی دہلی کے مستونے بارز دیوبند جب رکھی بنیاد میں خانہ بطور یادگار دور دورہ ساغرہ صحبائے طہبہ کا ہوا جرعہ نوشانِ ازل آئے قطار اندر قطار قاسم و محمود و انور نے لندھائے خم کے خم اپنی وسعت کے مطابق پی گیا ہر بادہ خار آج بھی آفاق میں اس میں قدے کی دھوم ہے چار جانب سے سمٹ کر آ رہے ہیں بادہ خار اس کے ہر میخار کو پیر مغان کا حکم ہے با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ہر حال میں شکر لازم ہے ہر حال میں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص نعمت ملے تو شکر میں اضافہ شایان شان تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح احساس صحیح ادراک اور بروقت ادراک اور پھر ان کے شکر ادا کرنے کی طرف متوجہ ہونا اس میں بھی ہم سے قدم قدم پر کوتا ہی ہوتی ہے اس وقت کی یہ مجلس ہمارے لئے اللہ کی ایک نعمت ہے اور ایک سعادت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارا شکر تو ایسا نہیں ہے جو قابل قبول ہو مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہت عظیم ہے اللہ کی ذات بہت کریم ہے اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ تو ہم شکر کریں زیادہ سے زیادہ شکر کریں تاکہ جیسا کہ ایسا بھی ہمارا شکر ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے وعدے کے مطابق کرم فرمائیں اور نعمت میں اضافہ کریں اور خاص طور سے یہ بات یہ نعمت کے علم دین کی درسگاہوں کی یہ رونقیں قیامت تک اس ملک میں اسی طرح اور اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جاری و ساری رہے ہیں یہ بات آج کل کے حالات میں سچی بات یہ ہے کہ سوحان روح بنی ہوئی ہے بالکل تازہ تازہ جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کی ذات کو اللہ کے نام کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کتاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بات پکی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا ہی یہ فیصلہ کر کے لیو ظہرہو عالدینی کلی وہ باقی رہے گا اور ہمیشہ یہ جو ڈیڑھ ہزار برس کا تقریباً زمانہ گزرا ہے اس میں مقابلے میں دلیل و حجت کے میدان میں ہمیشہ اللہ کا دین غالب رہا ہے یہ بات بھی پکی ہے لیکن تشویش ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم سے جو وعدہ ہے وہ ذرا مشروط ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ہم اس معیار پر فی الحال تو نہیں ہیں میں حالات پر تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن چونکہ کوئی بھی انسان ہو تو ان حالات سے اس کا متاثر ہونا اور پھر اس میں کوئی ضروری بات اگر ذہن میں ہو تو وہ کہنا ضروری ہے اس لئے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں خاص طور سے تمام مسلمانوں کو اور علماء کرام کو خصوصاً یہ بات اپنے ذہنوں میں بھی رکھنی چاہیے اور امت تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اس لئے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے دعا کرتے ہیں اور باناللہ اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اس پر ہو سکتا ہے دوبارہ آخر میں کچھ بات ہو جائے بس یہی کہنا تھا کہ اللہ کا شکر اس لالچ میں ادا کر رہے ہیں کہ لَعَزِيدَ النَّكُمْ کا جو وعدہ ہے وہ اس شکل میں بھی پورا ہوتا رہے اور قیامت تک یہ علم کی رونقیں ابھی آپ بیانات سن رہے تھے علماء کے اور عیسیٰ کے یہ موقع علماء کرام دو دو چار چار منٹ میں مختصراً بہت ساری مضمون کا خلاصہ پیش کر رہے تھے میرے سب محترم ہیں میرے سب بڑے ہیں اور یہ نظرات کی توازو ہے اور خاص طور سے رئیس جامعہ حضرت مولانا دعمت برکاتہم کی میرے جیسے واقعیتاً معمولی طالب علم کو اس عنوان سے یہاں بٹھایا مولانا ہمارے جو عزیز ہیں مولانا مفتی صالح الزمان صلی اللہ تعالیٰ ان کو تو میں نے یہ دعا دی کہ چلو جزاک اللہ خیرہ لیکن اصلح اللہ مقالک تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ ظاہر ہے کہ ان کی تحریری صلاحیت کا یا انشاء پردازی کا ثبوت تھا وہ بس اور کچھ نہیں تھا تو ان حضرات نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا خلاصہ پیش کیا بس میں جو تو بار بار یہی خیال ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے اس سے مانگتے رہیں کہ یہ رونقیں علم کی اور دین کی جو ہندوستان میں مضبوطی کے ساتھ اور اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ آخر کا یہ زمانہ بعض پہلوں سے نمونے کا زمانہ بن گیا دارلوم دیوبند کے قیام سے اب تک کا جو یہ وقت ہے مجھے یاد آیا ابھی مدینہ طیبہ میں ایک کتب خانے میں میں گیا کتابیں دیکھنے لینے کے لئے تو وہاں جو کارکن تھے وہ یمن کے کوئی صاحب تھے ان سے میں نے کتاب کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا من الحند تو کہا آو بلد المحدثین اس نے ایک دم یہ لفظ بولا تو مجھے خیال ہوا کہ ہندوستان جیسے ملک کو ایک یمن کا رہنے والا عام آدمی بلد المحدثین کہہ رہا ہے یہ ہمارے اکابر کی کتنی بڑی کرامت ہے اور کتنا بڑا کارنامہ ہے اسی طرح سے شیخ محمد عوامہ محدث نے دارلوم دیوبند میں جو معاینہ لکھا تھا دوہزار دس میں شاید وہ تشریف لائے تھے تو اس میں ان کے ایک جملے کا خلاصہ یہ تھا کہ دارلوم دیوبند کی جو عمر ہے بے اعتباری عمری حز زمنی کا لفظ تھا یعنی گویا ڈیرھ سو برس کی جو عمر ہے اس کے اعتبار سے دارلوم دیوبند کے کام بہت زیادہ ہیں فیض بہت زیادہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس ڈیرھ پونے دو سو سال کے عرصے میں عالم اسلام بشمول ہندوستان جن حالات سے گزرا ہے اور جس طرح سے حکومتوں کی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان حالات میں ہندوستان کے اندر کم سے کم نعمل بدل مل گیا تھا دارلوم دیوبند اور مدرسوں کی شکل میں اور اس کی وجہ سے امت محفوظ ہو گئی دین تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے مگر اصل مسئلہ ہوتا ہے امت کا دین پر قائم رہنا تو یہ بات حالات کے تحت چونکہ ذہن میں مسلسل اسی کا بوج ہے اس لئے یہ بات شکر کی تمہید میں میری زبان پر آ گئی اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے یہ موقع ہے بخاری شریف سے متعلق تکمیل کا اور بعد میں افتتاح کا بھی سچی بات یہ ہے کہ بخاری شریف کا لفظ ہو اور ہم بیٹھے ہوں تو کچھ تاجب سا ہوتا ہے اور بس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کے بڑے مظاہر ہیں اس میں اس مضمون سے پر بات کرنے سے پہلے میں تو بھولا ہوا تھا حضرت محن سفیان صاحب نے دلا دیا اپنے بیان میں تو میرا خیال ہے کہ میں حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھ کر اپنے عزیز طلبہ سے بات کر لوں تھوڑی سی علماء سے تو گستاخی کرنے کی امت نہیں ہے بسم وہی حاصل ہوگی میرے خیال سے جو مجھے حاصل ہے اور بعضوں کو مجھ سے عالی بھی حاصل ہوگی میں نے تو مسلسلات جو پڑھی وہی تو اپنے اساتذہ کرام سے پڑھی ہے اور مذاہر علوم میں حضرت شیخ المحدث شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے اور حضرت معانی عبدالحق صاحب محدث آزمی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہے تو اس ان دونوں کی سندوں کے ساتھ یہ آخر تک سند ہے باقی میں نے دورہ حدیث دو مرتبہ پڑھا ایک مرتبہ گنگوہ میں ایک مرتبہ دیوبد میں تو گنگوہ میں جو میرے اساتذہ تھے اکثر تو شیخ یونس صاحب کے شاگر تھے اور ایک ان میں سے شیخ الحدیث معانی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے اس طرح سے ہماری سند ادھر سے تو شیخ زکریہ عن الشیخ خلیل احمد اور شیخ خلیل احمد رحمت اللہ علیہ کو حضرت گنگوہ رحمت اللہ علیہ سے بھی شاہ عبدالغنی صاحب سے بھی اور شاہ عبدالقیوم بڑھانوی رحمت اللہ علیہ سے بھی اجازت تھی اس کے بعد دارلوم دیوبند کی جو ہماری سند ہے اس میں ہمارے اساتذہ دو شخصیتوں کے شاگرد ہیں عام طور پر تین شخصیتوں کے یعنی بخاری کی حد تک تو شیخ الاسلام حضرت معانی سید حسین احمد مدنی نبور اللہ حمر قدہو کے اور فقر المحدثین حضرت معانی سید فقر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے اور حضرت معانی نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ جن سے میں نے اور ہماری نسل کے اکثر لوگوں نے بخاری پڑی ہے ان کے بخاری کے استاذ حضرت مدنی کے علاوہ شیخ الادب حضرت معانی عزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے اس لئے کہ جس سال وہ دورے میں آئے تو حضرت شیخ الاسلام آزادی کے سلسلے میں جیل میں تھے تو دوبارہ غالباً حضرت سے پڑھا انہوں نے لیکن ایک بار شیخ الادب رحمت اللہ علیہ سے بخاری پڑی شیخ الادب ہوں یا شیخ فقر الدین ہوں یا حضرت شیخ الاسلام ہوں تینوں حضرات شاگرد ہیں حضرت شیخ الہد رحمت اللہ علیہ کے تو گویا ہمارے اور حضرت شیخ الہد رحمت اللہ علیہ کے درمیان دو واسطے ہوتے ہیں تقریباً تمام کتابوں میں ان سندوں کے ساتھ ہم نے جو باقاعدہ سبق میں بیٹھ کر پڑا ہے وہ ہے اور باقی کچھ اجازت حاصل کرنے کے سلسلے میں زیادہ ہمت نہیں رہی ہے مزاج میں کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ ہمت کہتا ہوں میں اس کو شوق ہوتا ہے مگر مجھے تو کچھ احساس کم تریسہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کسی سے اجازت لیں حدیث کی لیکن جب کوئی نعمت یوں ہی مل جائے تو بہت آسان ہوتا ہے حضرت معانی محمد تقیب عثمانی صاحب دامت برکات ام تشریف لائے تھے تو ان سے اجازت کا موقع مل ہی گیا تھا تو ان کی اجازت بھی حاصل ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی لیکن بارال یہ چند چیزیں اس میں نمائیہ ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سلسلے کے انتساب کی برکتیں عطا فرمائے میں ان تمام شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اس فن میں رکھی جاتی ہیں اپنے عزیز طلبہ کو اور جو بھی فضلہ نیت کرے ہیں ان سب کو جو اہلیت رکھتے ہیں اجازت دیتا ہوں میرا نام تو قابل ذکر نہیں ہے کہ کبھی آپ کہیں ہمیں اس سے اجازت حاصل ہے لیکن بارال ایک ذابطے کی کارروائیے پوری ہو گئی ہے بخاری شریف کے سلسلے میں بہت لمبی بات نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ جتنی لمبی کریں گے پوری نہیں ہوگی ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں